دیکھو یہ تین سو ساٹھ ایپ ہے نا اپلیکیشن تین سو ساٹھ جنہوں نے بنائی وہ اہل احدیث ہیں میرا مقصد مسئلہ پر اعتراض کرنا فلحال نہیں ہے کل میں نے تین سو ساٹھ ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی اس کا ترجمہ غلط ہوا ہوئے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوئے نبی کے دور میں اکٹھی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں اکٹھی کا لفظ اپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا طلاق کا مسئلہ ہے اتنا حلال و حرام کا مسئلہ اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورٹ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں تو اپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا اسے کیا پتا ہے کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی اور آج خیانتیں بہت ہیں لیکن یہ بہت بڑی گڑ بڑ ہے اس پر آواز اٹھانی چاہیے پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے تو میں نے ان سے کہا ہے مجھے نکال کے لاؤ میں تھوڑا سا ان اپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں